السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسم آزم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت القرصی میں چھپا کر رکھا ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سارے موسرین بہت سارے اعزراوی ہو گزرے ہیں جو اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ اسم آزم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے اور اسی اسم آزم کی بدولت آپ اپنی دعاوں کو اپنی تمناوں کو پوری کر سکتے ہو وہ بھی منٹوں میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ڈسکرپشن میں ایک ایسے ایپ کا لنک میں نے دیا ہے جس سے آپ گھر بیٹھے ڈیلی کے ہزار سے پندرہزو روپے ڈیلی کے کما سکتے ہو یہ ایسا ایپ ہے کہ جس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ لوگوں میں اگر شیئر کرتے ہو جیسے کسی کو لون کی ضرورت ہے تو لون کا آپشن دکھ رہا ہے اس کو شیئر کر دو کسی کو اگر اکاؤن بنانا ہے تو وہ شیئر کر دو کسی چیز کا جیسے بہت سارے اس میں اکاؤن مل جاتے ہیں بینک اکاؤن کوئی بنانا چاہتا ہے گھر بیٹھے اس کو یہ شیئر کر دو اور اس کو بولو کہ اکاؤن بنائے یا پھر کسی کو لون کی ضرورت ہے تو لون کا جو اس میں سسٹم دکھ رہا ہے وہ شیئر کر دے اس سے آپ کو بہت سارے پیسے ملیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ایکسز بینک کا اگر میں شیئر کرتا ہو تو وہ انیس سو روپے مجھے مل رہے اور اگر میں اے یو اسمال بینک کا شیئر کرتا ہو تو تیرہ سو روپے مجھے ملتے ہیں ویسے ہی لون کے بارے میں بھی دیکھ لو لون اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو تو کریڈٹ بھی اگر آپ کسی کو شیئر کرتے ہو تو اس میں چار پرسنٹ آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کو یہاں پر ڈیلی کے اسپین بھی ملتے ہیں جتنا اسپین کروگی اتنا زیادہ پیسہ آپ کو اس میں ملتا ہے ڈیلی کے تین سے چار اسپین آپ کو فری میں ملتے ہیں ہر روز اور ڈیلی اس کو دیکھنے کا بھی پیسہ ملتا ہے یعنی اس میں آ کر کہ آپ دیکھوگے تو بھی پیسہ ملے گا تو ایپ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جا کر ڈاؤنلوڈ کرو اور گھر بیٹے پیسہ کماؤ اس میں آزم کیا ہوتا ہے اس میں آزم یعنی اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اور آزم کا مطلب ہوتا ہے بڑا یعنی سب سے بڑا نام اسی کو اسم آزم کہتے ہیں ایسا اسم آزم ہے جس کو اگر کوئی بندہ پڑھ لے قسم خدا کی اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی جو بھی اس کی دعا ہو جو بھی تونہ ہو وہ منٹوں میں پوری ہو سکتی ہے اس ایک اسم آزم کے ذریعے سے اور وہ اسم آزم کونسا ہے وہ اسم آزم ہے اللہ ہوا لا الہا اللہ اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ اسم آزم ہے جس کو ڈھیڑ سارے نبیوں نے پڑا ہے اور یہی وہ اسم آزم ہے جو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پر بھی لکھا ہوا تھا یہ بہت سارے راویوں کا کہنا ہے اور یہی اسم آزم کی بدولت حضرت سلمان علیہ السلام کو اتنی زیادہ طاقتیں ملی تھی یہی وہ اسم آزم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اتنی ساری پاورز جس نے دی تھی بہت ساری اس کے متعلق روایت دیکھنے کو ملتی ہے اور لوگ یعنی جو راوی ہے جو علماء دین گزرے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص اسم آزم بتاتے ہیں اللہ لا الہ الاہ اب مان لو جو بھی پریشانی جو بھی مسئیبت آپ کے اوپر آئی ہے اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہو اس میں تو آپ کی یہ مدد کر ہی دیتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو روحانی دنیا سے بھی جوڑ دیتا ہے یہ روحانی دنیا کا بادشاہ اسم آزم ہے روحانی دنیا کی اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ روحانی علوم میرے سینے پر کھل جائے اور روحانی دروازے میرے سینے پر کھل جائے تو اس اسم آزم کا دامن آپ کو پکڑنا ہوگا اس اسم آزم سے آپ بڑے بڑے کام لے سکتے ہو بلکہ اس کے متعلق تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ منٹو میں ریزلٹ دکھانے والا اسم آزم ہے یعنی اس کو جب بھی پڑا جائے گا تب ہی فوراں یہ ریزلٹ اپنا دکھا دے گا لیکن پڑنا اس کو دل کی غیرائیوں سے ہوگا تب جا کر کہ یہ اپنا ریزلٹ اپنا جو اس کا جو کرش میں ہے اس کے اندر وہ دکھائے گا ورنہ آپ اس کو پڑ رہے ہو اور آپ کے دل میں کچھ اور چڑھ رہا ہے تو پھر یہ اپنا ریزلٹ نہیں دکھانے والا اس کے متعلق یہی آتا ہے کہ بندہ ساری دنیا کو بھول جائے اور صرف اللہ کی اس ذات کو جو اسم آزم پڑ رہا ہے اسی کو یاد رکھے اس کے دل میں اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تب ہی جا کر کہ وہ سکسسفل ہو سکتا ہے عملیات کے اندر روحانی دنیا کے اندر اور جو بھی اپنے روز مرہ کے کام کر رہا ہے اس کے اندر تو مان لو آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور پریشانی ہٹنے کا نام نہیں لیتی تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اللہ لا الہ الا ہو اس کا ورد لیلی تین سو تیس مرتبہ کرے جس بھی پریشانی کے لیے کروگے جو مقصد کے لیے کروگے وہ مقصد پورا ہوگا وہ پریشانی دور ہوگی اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں کبھی بھی غریبی نہ آئیں اور ہمیشہ دولت رہے تو اس کو چاہیے کہ صبح و شام اس کا ورد تین سو تیس مرتبہ کرے انشاءاللہ تعالی اس کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا اور رزق کے دروازے اس کے اوپر کھل جائیں گے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کا کرز ختم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو گیارہ سو مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کا کرز ختم ہو جائے گا اور اگر آپ روحانی دنیا کے بادشاہ بننا چاہتے ہو عامل بننا چاہتے ہو اس کے تو آپ کو چاہیے اکیس سو مرتبہ اکیس سو مرتبہ اس اسم آزم کا ورد ڈیلی کرے اسم آزم سے آپ چاہے روحانی کام لے لو یا پھر باتینی یا پھر نظریں اپنی کھولنا ہو جو روحانی والی نظریں ہوتی ہیں جس کو باتینی نظر کہا جاتا ہے یا پھر تیسری آخ بھی اس کو لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو چکر بھی کہتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ کھولنا چاہتے ہو ان سب کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے اکیس سو مرتبہ اس کو پڑے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے اور پھر اس کو پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی روحانی طاقت بڑے گی اور آپ کی جو تیسری آخ ہے وہ بھی کھول جائے گی وہ بھی بندہ اس کو پڑے گا اس کو دنیا میں عزت ملے گی دولت ملے گی شورت ملے گی روحانیت ملے گی اور اللہ تعالی رزق کے امبار اس کے گھر پر اس کے تقدیر میں کھول دے گا رزق کے دروازے اس کے اوپر کھول جائیں گے اور کبھی بھی اس کو رزق میں تو پرابلم دیکھنے کو ہی نہیں ملے گی جوب کا مسئلہ پیار محبت کا مسئلہ ہر مسئلہ اس کے ذریعے سے حل کر سکتے ہو بس اس سے کام لینا آپ کو آنا چاہیے تب جا کر کہ آپ اس سے حاصل کر پاؤ گے ورنہ آپ اس کو کتنا بھی پڑھ لو ویسے ویسے یہ کام نہیں کرے گا بہت اچھی دریقے سے اور بہت ہی احتیاس سے آپ کو پڑھنا ہوگا تب جا کر کہ یہ اپنا اچھا ریزلٹ دکھائے گا